میرے محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوئے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو اسے آبا میں بانٹ دیتے تھے وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے فرمائے ٹھیک ہے آ جاؤ صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی چار پانچ بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا ہی کلہ ہی بودھ پی گیا سارا جتنا کھانا تھا کلہ ہی کھا گیا رات کو اسے چار پائی پر سولایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پشاپ حضور کے بستر پر ہی نکل گیا وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا اٹھ کے بھاگ گیا کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا کہتا ہے میں جب کومے پہ گیا جا کے میں نے غسل کیا کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہوں گے ہوں گے یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بڑھ جائے نا تو پکے نمازی پکے ان سے نہیں معافی ملتی وہ جو کچھا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے پکے نمازی نہیں معافی دیتے کہتے تیرا باج کیسے گیا تو نے سمجھا ہی نہیں مجھے ایک شخص نے نا ویڈیو دکھائی چین لگا جی توسی بڑی وقالت کر دیا مولوی کے دا آلوے کھو میں ڈار رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا نکلے گا کہتے ہیں میں نے خود ریکارڈ کی ہے تو میں نے کہا دکھاؤ ویڈیو میں یہ تھا کہ نماز امام صاحب نے مکمل کی ہے تو دعا کے ہاتھ پھیڑے ہی ہیں انہوں نے تو وہ موبائل لے کے جا رہے ہیں بعد ٹوٹیوں کے پاس جا کر فون سننا شروع کر دیا کہنے لگا جی یہ مولویوں کا آل ہے نماز مکمل لی ہوئی فون کان کے ساتھ تو دوسرے کیسے باز آئیں میں نے کہا ہی تو بہت جرم کیا اس نے تو اس کا پھر کیا عشر کیا آپ لوگوں نے کہتے ہیں آپ کو دکھانے لوں میں نے کہا پاگل آدمی اس کے گھر سے بھی فون آ سکتا ہے کہ لگا نہیں گھر تو مسجد نہیں ہے وہاں سے کیسے فون آئیں گا تو میں نے کہا اصل میں تجھے پتا نہیں ہو سکتا ہے اس کی بہن نے فون کیا اوکے خامن نے دو تھپڑ مار کے بار نکال دیا تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب کھڑا نہیں ہوا جاتا بات سننی پڑتی یار معافی نہیں دیتے ایک ایک جھنے پر ایک ایک حرف پر لوگ اتراز کریں گے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک سے ابھی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے حضور نے فرما اسے معاف کر اس نے کہا کتنی بار ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے ہیں میرے وجود کے رانگٹے کھڑے ہو گئے اسے معافی دے دے حضور کتنی بار تو میرے نبی پاک نے فرما جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے دے نا اتنی بار وہ اگر تجھے بات بات پہ پکڑے تو تیرا کیا عشر کرے سوچ نہ اور رب زیدہ قادر ہے تجھ پر ہم شرمندہ کرتے ہیں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پار چھوٹی چھوٹی باتوں پار اور لوگ بڑے سمارٹ بنتے بڑے سمارٹ ہم احساس نہیں کرتے احساس کی دولت حسن ہے زندگی میں اور میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آج اتنا بھی احساس ہے یہ سارا میرے نبی کا دیا ہوا ہے احساس جتنا بھی اس وقت ہے یہ سارا میرے رسول کا عطا کردہ اب میرے میرے اللہ حضرت فرماتے ہوں لوگ دنیا میں گزرتے ہیں نا لوگ گزرتے ہیں تو وہ جدہ جدہ سے گزرتے ہیں نا وہ بستیاں اجارتے جاتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گھنچے کھلا دیئے وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں بس جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی نظریں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے حسا دیئے یہ کمال تھا میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وہ شخص کہتا ہے میں انگوٹی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو علاقی بڑے گڑ بڑ ہوں گے لوگ اکٹھے ہوں گے شرمندی کی ہوگی میں پشاب کر رہا ہوں بستر پہ حال بڑا سخت ہوگا اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا لیکن مجبوری تھی انگوٹی سونے کی تھی بڑی قیمتی تھی کہتے ہیں اس انگوٹی کی مجبوری نے مجھے شرمندی کی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا اور جب میں آکے حضور کے کمرے کے بار کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور میرے پشاب پر پانی بہا رہے تھے خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے اور جب میری طرف دیکھا تو معبوب نے مسکر آکے فرمایا گسل کر لیا آپ نے آپ کو تکلیف ہوئی جب انسان کمیدہ کمزور ہو تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں فکر نہ کریں بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں کہتے ہیں حضور کے جملے تھے کہ توفان تھا وہ حضور کی گفتگو تھی کہ میرے اندر کی ہر چیز بجھاتی جا رہی تھی تیری پہلی نظر کا وار توبہ دلت تک دعائیں دے رہا ہے فرماتے ہیں وہ جملے تھے کہ سکتا کر گئے تزکیہ کر گئے تصفیہ باطل کر گئے محبوب یہ کہہ کہ گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑا لکھا تو نہیں سے آنا تو نہیں زیادہ کھانے والا موٹا تازہ آدمی ہوں حضور میں کوئی انیلسز نہیں کر سکتا تجزیہ نگار نہیں باریک نہیں پر میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک بندے کے پاس گیا حضرت انس بن مالا کہتے ہیں جب واپس آیا تو پانچ سو آدمی ساتھ تھا کہنے لگا سوڑے ہمیں اکیلا نہیں آیا ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا تو معبوبام سارے آئے ہیں پڑائے کلمہ ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں